اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد عمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بینک الحبیب کے کسٹمر کس طرح بینک الحبیب موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بینک الحبیب اکاؤنٹ سے جائد کش اکاؤنٹ میں فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے بینک الحبیب موبائل اپلیکیشن میں خود کو ریجسٹر نہیں کیا ہوا اپنے بینک الحبیب موبائل اپلیکیشن میں خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینک الحبیب موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہم جائد کش اکاؤنٹ میں کس طرح سے فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو بینک الحبیب موبائل اپلیکیشن کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ہم اپنا آئیڈی اور پاسفورڈ انٹر کرتے ہیں تو ون ٹائم پاسفورڈ ہمارے موبائل نمبر کے اوپر ہمیں ارسی ہو رہا ہوتا اور ای میل کے اوپر بھی ہم نے یہ ون ٹائم پاسفورڈ انٹر کرنا ہوتا اور اس کے بعد سب میٹ کے اپشن کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہوتا ہے تو پھر اپلیکیشن کا مین مینیو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں بیلنس پر ایش ہو رہا ہوتا ہے جو مختلف ہمارے اکاؤنٹ سے ان کے بارے میں ڈیٹیل تو ہم یہاں پہ جسٹ فانٹ ٹرانسفر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تو آلریڈ اگر آپ نے جو جو بینیفیشری آئیڈ کی ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ فانٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے ٹرانسفر منی کے اوپر کلک کرنا ہے ایدر وائز آپ کسی نئے اکاؤنمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو انسٹنٹ ٹرانسفر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے انسٹنٹ ٹرانسفر کے اپنے ٹرانسفر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آجاتا ہے کہ بینک الحبیب آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے یا ایدر بینک میں تو ہم یہاں پہ ایدر بینک میں سلٹ کر لیتے ہیں اس کے پاس آپ دیکھنے لسٹ ہے پورے بینکوں کی یہاں پہ جتنے پاکستان میں بینک سے ان سب کی لسٹ آ جاتی ہے تو ہم یہاں پہ جائد کا شکور میں بیجنے کے لیے موبلنگ مائکرو فائننس بینک کو سلٹ کریں گے موبلنگ مائکرو فائننس بینک کو سلٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ اکاؤنٹ ٹائپ کانسی ہے تو ہم یہاں پہ اکاؤنٹ جو انپوٹ ٹائپ میں اکاؤنٹ نمبر سلٹ کرتے ہیں آئی بی این بھی سلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں ہم سمپلی اکاؤنٹ نمبر سلٹ کر لیتے ہیں ہم جو ہمارا مبائل نمبر ہوگا وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے بعد ہم نے جو اپنا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ سلٹ کرتے ہیں پھر ہم اماؤنٹ لکھتے ہیں تو یہاں ہم اگزمپل کے طور پر وان انڈر ٹوپیز ٹرانس فر کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد نیکس جو امپارٹنٹ ٹائپ ہے وہ پرپس کیا جاتی ہے ہم نے یہاں سے پرپس سلٹ کرنا ہے کہ کس پرپس کے لیے ہم یہ فنڈ ٹرانس فر کر رہے ہیں تو اس لسٹ میں سے جو آپ کا پرپس آپ وہ سلٹ کر سکتے ہیں کہ کس پرپس کے لیے میں یہ فنڈ ٹرانس فر کر رہا ہوں یہ پرپس لگنے کے بعد اگر آپ اس کو فیوچر میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک امبائل نمبر نیم ورہا یہ انفرمیشن لکھ کے آپ اس کو بینیفیشری کی طور پر ایڈ کر سکتے ہیں ادھرواید آپ نے سب میٹ کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے سب میٹ کے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا سارے کے سارے انفرمیشن آ جاتی ہے اکاؤنٹ ٹائٹل نیم سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ اس کو ویریفائی کر کے پھر کانفرم کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر یہ غلط ہو تو پھر ہم اس کو کینسل کر دیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس طرح ہمارا ایک ون ٹائم پاسفورڈ پھر سے ہمارے مبائل نمبر پہ آ جاتا ہے ٹرانزیکشن کو پروسیڈ کرنے کے لئے تو وہ ون ٹائم پاسفورڈ جو ہمارا رسیب ہوتا ہے جو مبائل کے اوپر بھی آتا ہے ایمیل کے اوپر بھی تو وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے اور پھر سب میٹ کے اپشن کے اوپر کلک کر دینا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں جو ہم سب میٹ کے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرف سے ہمارے ٹرانزیکشن پروسیڈ ہو جاتی ہے تو یہ سیڈ بن جاتی ہے اس کے ہم سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ بینک کے لائے بھی مبائل اپلیکیشن کے ذریعے کسی بھی دوسری اکورڈ میں فنڈ ٹرانسفر کرنے کا